میں ان سب کو آج ایک بار بتانا چاہ رہا ہوں جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہمارے ساتھ ہمارے لیڈر کو حمران خان صاحب کو ناجان اتابہ گیا جیل میں دو سو سی زیادہ کیسز بنوائے گئے لیڈرشپ کو روکا گیا پوشٹر سپردر کو روکا گیا پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا پراغذار چینے گئے نامیلیشن پیپر ریچنٹ کروائے گئے ڈان لی کروائے گئے ہمارے پراغ پوٹی پائر میں چینجز کرتے پراغ پوٹی سیون پہ تاری کی ساری جیت کو شکست میں تقدیم کیا گیا ہم اس امیلی میں بھی آئے بائی کارٹ کی طرف نہیں گئے ہم ڈرنے کی طرف نہیں گئے لیکن اس کے باوجون ہمیں نیوٹ کیا گیا اس کے باوجون کی پاکستان ٹیلیویجن پہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے آگے کی طرف پڑھو ہم اپنا رول اپوزیشن کی کنسٹرک جو پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا ہم ان کو جزا کرتے ہیں کہ اگر آجی بھی آنکھی زیادت کیا رہی تو پھر یاد رکھو پاکستان کے ستر پیسد عوام میں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کیا ان کو ورڈ دیا ہے آج بھی عوام میں وہی سپورٹ موجود ہے اگر ستر پیسد پاکستان کے عوام مزارم آنے لکنائے تو یہ ملتی خریر کی بات نہیں ہوگی اس سے کسی قوتیں پیدا اٹھائے گی ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان کا نقصار ہو ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اور سیکیورٹی کے مسائل ہو ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان کی اقانی بھی خراب ہو ہم نے ان کے ایک آئی لکھ پلیٹر لکھا ہم نے ان کو رمائن کروا آئی لکھن لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں لکھا کہ پاکستان کی انداز بند کرے ہم پاکستان کو زیادہ ترقیات کی طرف دیکھنا چاہتے ہم پاکستان کے عوام کو خوشار دیکھنا چاہتے ہم چاہتے انصاف ہو خان صاحب یہی چاہتے گھنون اپنا ہو خان صاحب یہی چاہتے آئین اور قانون کی پالہ دستی ہو خان صاحب چاہتے پارلیمان کی پالہ دستی ہو خان صاحب چاہتے سیویلین سوپرمیسی ہو میوان کرنا چاہتا ہوں ایک بات آپ جبکہ ہم آگے پاڑ رہے ہیں آپ ہمیں پیچھے کی طرف دیکھن رہے ہیں اگر ستر پیسد آمام مزاہمت دینے کر آئی تو برداش مشکل ہو جائے گا پہلے سے کہ اس کی طرف ہم بڑے آپ خوش گناہ ہوں گے ہم اپنا ہر صورت سوپرم کورٹ کی چیف جسٹس سے استدا کرتے ہیں ہمارے ایک سہسی سیٹے بدل کر کے نوے بھائی گئے ہماری پیٹیشن پینڈنگ ہے سوپرم کورٹ میں وہ پیٹیشن تیمرجنسی کنیادوں پر رکھا ہے ان کی ہینگرے ہمارا اپنا ہم انڈیرڈ واپس دنائیں ہم نے نائن مائر کے کمیشن کے لیے پیٹیشن فائر کیا اس پیٹیشن کو اٹھائیں ہم نے کے پیٹیشن سے ریزولوشن انشاء اللہ کروانا ہے ہم نے کے پیٹیشن کے چیف جسٹس کو لٹھا لکھنا ہے ہم نے کمیشنے پر روانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چاہے جو بھی ہے پاکستان میں وہ کوئی بھی دنہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی مارکبہ پاکستان کے الیکشن میں دانگل نہ کر سکے ہم چاہتے ہیں آبان کے وہ نمائندے جن کے پاس پبلک ووڈ اور سپورٹ وہی مندیک کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں وہی مندیک کے ساتھ آبان کیلئے سارے فیصلے کریں ہم چاہتے ہیں کیا گی کتر ایسے پرے جس میں رول اپنا ہو لیکن اگر آپ اپنی منماری پر لکھا راتے ہمارے آوازیں بہت امیوک کرتے ہیں آج بھارے منسٹر میڈیا پر سیسلی دیتے ہیں تو پھر امام کو اور اپشندی ہوگا سوائے مضائمت ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترکی کریں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی طرح بڑھے ہم چاہتے ہیں پاکستان بھلا ہی ریاست ہو لیکن بھلا ہی ریاست میں ایک قانون چلے گا ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے لیے ایک قانون دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہمیں آپ رات و رات چودے چودے گن کے ہیلنگ کرا کے پانچ دنوں میں تین کروکشنیں کرا کے دس دس منٹ کی بریک کر کے دو دن میں ہسٹار کر 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 کلوٹ کر کے صدایہ دیں گے نواز شریف کے بچے آتے ہیں وہ سات سان بار لوڑتے ہیں پاکستان آپ ایک دن میں درخواست اس کو نہ ہو کر کے ان کو بیل دیتے ہیں ابھی وہ پاکستان نہیں آئے آپ نے ان کو بیل بھی آپ وہ آتے ہیں عدالت میں ایک درخواست دیتے ہیں دوسرے دن ان کے وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں جس پہ سپرین کورٹ نے پاناما میں ڈیسیجنز دیا ایک دنی تین پہلے پاناما ون پھل پاناما ٹو اور پھر پاناما کا رہی ہیں اس پہ جہائیٹی بنے جہائیٹی کے ریپورٹ کے آئیں اس میں ریفرنسز بنے وہ ریفرنسز آئے کہیں ایک کو آپ ایک دن میں سزائی مارک کرا کر کے چھوڑتے ہیں دوسری طرح آپ دو دنوں میں کار کمپلیٹ کر کے ان کو سزائے دیتے ہیں یہ رول اپنا کی طرف نہیں ہے ہم نے بڑا بدلاش کیا ہم آپ بھی کر رہے ہیں لیکن رول اپنا پہ کہاں کمپرمائز کریں گے ہم نے منشور دیاں خان صاحب کے ویژن کے مطابق منشور میں ہمارا سب سے پہلا تھا کہ ہم نے ریکنسینیشن اور ٹھوٹ کمیشن برانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں نزریا پیرس پیس جس نے جو کر لیا پاکستان ترکی کی طرف گامزنو پاکستان کی مثال آپ کو دھاتا ہوں ہمارے پاس 91,000 فلکسٹیشن ہے اس 91,000 فلکسٹیشن میں آپ کو دانگوی سے بھرے مل رہے ہیں انڈیا پر ملکسٹیشن ہونے جا رہا ہے انڈیا پر پندر ملکسٹیشن ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت انڈوستان میں ہے پاکستان میں نہیں ہے کیسے انڈوستان میں جمہوریت پڑے پڑے اور کیسے پاکستان میں نہ ہو میرے اساملی میں ان کو مثال دی کہ بکین کے درخت لگاؤں تو پھر آنو کی تصور نہ کرو یہ بکین کے درخت دے عوام کو کوئی امید نہیں ہے کہ انڈا رکھتے ہیں اور انڈا رکھومت سے ان کو کوئی بھی نیت ملے گا یہ تسلیح رکھیں ہم جب آگے پانا چاہتے ہیں یہ تسلیح رکھیں ہم سب کو ساتھ لے بھی جانا چاہتے ہیں ہم بار بار شکاہ شکایت کرتے ہیں دل پہ بطر رکھتے ہیں آپ نے ہمارے ویٹر سپورٹروں کو اور ان کے ہمارے بہنوں کو آپ نے کہیں 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 چھوڑا کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے ہم انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن کے بعد یہ سارا چینج ہو رہا لیکن یہ چینج نہیں ہو رہا نواز شریف جب اسملی میں آئے تو منڈیٹ کا اتنا حاصل تھا اس نے اسملی میں کہے ہو کہ بھی اپنے بھائی کو مبالک بادنی دی کہ مبالک کو آپ پاکستان کی وزیح آزم بھرے کیونکہ وہ حقیقتا پاکستان کا وزیح آزم نہیں ہے وہ جانی بھی دیکھ کے ساتھ اسملی میں بیٹھا زرداری دی اٹھ کر کے اتحاد میں ان کو مبالک بادنی دے سکا یہ شعباز شریف سے جو اپسانے کا پھول کرا کے زرداری کی کروکشن کروانا تھا یہ نواز شریف تھا جو وکیلوں کا یونپران پہن کے زرداری کے حرام جا کے کوٹ پلیکیش میٹ کر کے کشنی مہو گیٹ کمیشن بنایا تھا جس کو یہ اقتدار کرتا تھا وہ اس کے اس عدالت کی کرچی پہ کرچی پہ اس نے ڈٹھایا یہ اس لیے کہ یہ آپس میں باریاں لے کر یہ آپس میں وہ اقتدار کی کرچیاں باندھ کے کرتے ہیں خان صاحب اقتدار کی کرچیوں پہ لی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں عوام کاملے کے انشاءاللہ عوام کاملے کے ہم لے کر آئے گے انشاءاللہ یہ ہمارا عوام کے ساتھ بات ہے دو سو ٹیم کیس بنائے خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا اب وہ کیس آپ کو سمجھے ختم ہو گیا ایسا پولیس ٹیشن نہیں جس پہ کیس نہیں بنوایا ایسا جرم نہیں جس پہ کیس نہیں بنوایا گیا لیکن اب سارے ختم ہو گیا انشاءاللہ ایک بھی نیپ کے پرسیکیوشن میں خود اگمیٹ کیا کہ اس میں یہ جیجمنٹ جو جیجی نے دیا ہے توشہ خانہ کی یہ سسٹینی بھل نہیں ہے ایک سائیپر کا رہ گیا دوسرا عدد کا رہ گیا کس راج جس پہ دیل ملنی ہے وہ کلکادری یورسٹی کا جس نے خان صاحب کی زمیں کچھ بھی نہیں ہے پرسیکیوشن کے گواہوں نے اگمیٹ کیا کہ خان صاحب نے اس پہ پیدا لے گیا گواہوں نے اگمیٹ کیا کہ اس میں سرکان کا رکھان نہیں ہوا گواہوں نے اگمیٹ کیا جتنے زمین انواد ہے اس کی پیمن ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ صلاح ہم امید کرتے ہیں اس منطبہ عدلیہ اس کی جیجز کے لکر کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ صلاح کے کتراب عدلیہ بھی بڑھے گی عدلیہ سے بڑے توقعات ہیں اب اند ہو گیا عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے آئین اور قانونی ذمہ داریاں لباتے ہوئے اپنے عود کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو انسام کی پراہانی میں ہل آئین انہوں کا عود کو خود ختم کریں اور میک شور کریں کہ اپنے کے مہینے میں خان صاحب کی ساری بیلے ہو ساری جنگنٹے سسپنٹوں اور خان صاحب باہر ہو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ سپرین فون کو ایکشن کرے گی